بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت السیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام سے میدان کارساز میں جانے کے لیے ایک خوبر و نوجوان نے اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے نہ صرف اسے اجازت عطا فرمائی بلکہ اللہ رب وحد اللہ شریک کی بارگاہ میں یوں عرض کیا اے میرے اللہ اس ظالم قوم کی خداکاریوں پر گواہ رہنا کہ اب ان کی طرف وہ نوجوان جا رہا ہے جو شکل و صورت سیرت و کردار میں سب سے بہترین خلائق تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ ہے جب ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کو ترستے تھے تو اس کو دیکھ کر پیاس بجا لیتے تھے یہ شبیہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نوجوان ہیں جن کا نام مبارک علی ہے لکب اکبر ہے اور کنیت ابو الحسن ہے اور دنیا انہیں شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے آپ کے والد ماجد کا نام شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام لیلہ بنت عیب مرہ ابن اروہ بن معصود سکفی ہے آج کی ویڈیو میں ہم خصوصیہ سے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا ذکر خیر کریں گے حضرت لیلہ بنت عیب مرہ کا نسب باپ کی طرف سے قبیلہ سقیف اور ماں کی طرف سے بنی امیتہ کا پہنچتا ہے قبیلہ سقیف یہ وہی قبیلہ ہے جس کے سردار اروہ بن معصود سکفی کے متعلق حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سرداری کا اعلان فرمایا ہے چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کے چار شخص سرداری کے مستحق ہیں بشر بن حلال، عدی بن حاتم، سرائقہ بن مالک اور اروہ بن معصود سکفی یعنی حضرت لیلہ اسلام کے ایک سردار کی اولاد میں سے تھی تاریخ میں انہیں لیلہ، ام لیلہ، طبقات ابن سعد کے مطابق آمنہ کے نام سے بھی ایجاد کیا جاتا ہے لیکن اکثریت نے آپ کو ام لیلہ ہی لکھا ہے آپ کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور صحابیت کا شرف بھی پایا آپ کے دادا عروتہ بن معصود بھی صحابہ اکرام کی فرست میں ایک خاص درجہ رکھتے تھے کیونکہ آپ اسلام کے سعادت اربح میں سے ایک تھے اور آپ کو عرب کے بزرگوں میں گنا جاتا تھا حضرت ام لیلہ کا نسبہ ماں کی طرف سے بنی امیہ سے ملتا تھا کیونکہ آپ کی والدہ کا نام میمونہ بنت عیبی صفیان تھا جو کہ ابو صفیان کی بیٹی تھی اور اس رشتہ سے میمونہ بنت عیبی صفیان حضرت معاویہ کی سگی بہن لگتی تھی اور حضرت ام لیلہ حضرت معاویہ کی سگی بانجی تھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آپ کی شادی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہوئی اور آپ کے بطن سے شہزادہ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے جو کہ بعض مسند روایتوں کے مطابق پہلے شخص سے جو خاندان بنی حاشم میں سے نکلے اور اپنے والد محترم سے اجازت طلب کر کے میدان کربلا میں یزیدیوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے حضرت امی لیلہ کربلا میں موجود تھی یا نہیں اس پر قدیم تاریخی ماخص خموش ہیں یعنی آپ کی وہاں موجودگی کا کوئی ذکر نہیں ملتا جبکہ بات میں آنے والوں نے کچھ روایات بیان کر دی ہیں کہ جب حضرت شہزادہ علی اکبر کی شہادت ہوئی اور آپ کی لاش مبارک خیموں میں لائی گئی تو اس وقت آپ کی والدہ حضرت امی لیلہ خیموں میں مصروف دعا تھی اور آپ نے اپنے بیٹے کی میت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہاں تاریخ دانوں نے لیلہ بن تیمہ سعود کا ذکر بھی کیا ہے اور بعض کے نزدیک لیلہ بن تیمہ سعود کربلا میں موجود تھی جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کی ازواج میں سے تھی اور آپ حضرت ابو بکر بن علی رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی جو کہ شہیدان کربلا میں سے تھے شاید لیلہ بن تیمہ سعود کی کربلا میں موجودگی کے باعث بعض تاریخ دانوں کو یہ مغالطہ ہوا ہو کہ حضرت امی لیلہ تھی دوستو حضرت امی لیلہ یعنی حضرت معاویہ کی سعیبانجی کے امام عالم و کام سے اکد کو کم و بیش تمام مکتبائی فکر کے تاریخ دانوں نے بیان کیا ہے چنانچہ ایک روایت میں ہے یعنی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے صاحب زاد علی اکبر جو کہ اپنے باپ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کربلا میں موجود ہوئے ان کی والدہ لیلہ بنت مراتہ بنت ارواتہ بن مسود سکفی تھی اور اس لیلہ کی والدہ ممونہ بنت اعبی صفیان بن حرب بن امیہ تھی ایک اور روایت جو بھی ملتی ہے یعنی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دیگر ازواج میں سے ایک لیلہ بنت مراتہ بنت اروہ بن مسود سکفی تھی ان کی والدہ مجدہ ممونہ بنت اعبی صفیان تھی اور وہ لیلہ حضرت علی اکبر بن حسین کی والدہ محترمہ تھی تاریخ میں حضرت امیہ لیلہ بنت مراتہ کے حضرت امام عالم و کام کے ساتھ اکد کے تفصیلی حالات بہت کم ملتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن حضرت امیہ لیلہ کی وجہ شہرت میں یہی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرت امام عالم و کام کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد پہچانی جانے لگیں اور آپ کی وجہ شہرت میں آپ کے پیارے لختے جیگر شہزادہ علی اکبر رضی اللہ عنہ کی کربلا میں شہادت بھی قابل ذکر ہے